جنوبی کشمیر جہاں سے ابھی تک کی سب سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ جنوبی کشمیر کے اندر فوج پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا مشترکہ آپریشن شروع کیا گیا تھا اطلاع یہ تھی کہ دو یا تین ملٹن جو ہے وہ شپیا کے زینہ پورا علاقے کے آس پاس کئی علاقے کے اندر چھپے بیٹھے ہیں جس کے بعد رات دیر گئے کوڈن اینڈ سرچ آپریشن جو ہے وہ چلایا گیا اور کوڈن اینڈ سرچ آپریشن ترکوانگن گاؤں جو زینہ پورا شپیاں کا علاقہ ہے وہاں پر چلایا گیا اور رات کو ہی سیکیورٹی ایجنسیز کو جو اطلاع تھی وہ تصدیق ہوئی انہیں کہ اس علاقے کے اندر ملٹن چھپے بیٹھے ہیں جب ایڈوانس پارٹی سرچ چلا رہی تھی تو اس دوران گولی چلنے کی آواز بھی علاقے کے اندر سنائی دی گئی جس کے بعد رات دیر گئے پولیس نے اپنے ٹویٹر پر اس بات کی وضاحت کی کہ شپیاں کے ترکوانگن علاقے کے اندر جڑب شروع ہوئی چونکہ یہ رات کا وقت تھا اس لیے ایڈیشنل ڈیپلائیمنٹ اور ایڈیشنل فورسز جو ہے وہ وہاں پر تائنات کر دی گئی اور صبح صبح جو اس وقت کی اہم خبر اس حوالے سے سامنے آ رہی ہے کہ اس ترکوانگن علاقے کے اندر جو جڑب شروع ہوئی ہے ابھی تک ایک ادم شناخت شکا ملٹن کی لاش برامت کر دی گئی ہے ایک ملٹن کے مارے جانے کی خبر جو ہے وہاں سے آ رہی ہے اور مزید آپریشن اس وقت جاری ہے آرمی پولیس سی آر پی ایف کا مشترک آپریشن جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے کارڈنینٹ سرچ آپریشن اب انکاؤنٹر میں تبدیل ہوا ہے اور دو یا تین ملٹنٹوں کی موجودگی کا احساس سیکیورٹی ایجنسیز کو تھا جس کے بعد آپریشن جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے اور اس آپریشن میں ابھی تک ایک ملٹنٹ کے مارے جانے کی خبر ہے تصویر آپ شپیاں کے ترکوانگن علاقے کی دیکھ رہے ہیں تھوڑی دیکھ پہلے کی ہے براہی راست تشویر دکھانے پر پابندیا پہلی آیت کی گئی تھی اور وہ جو سارا پروٹوکال ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ہم تصویریں بھی آپ کو اس خبر کے حوالے سے بتا رہے ہیں کیونکہ جو سٹ پروٹوکال ہے اسی حساب سے خبر کو بھی آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے فلال خبر یہ کہ ایک ملٹنٹ ترکوانگن علاقے کے اندر جو جرب شروع ہوئی تھی اس میں مارا گیا ہے تاہم ڈیپلائیمنٹ جو ہے وہ اچھی خاصی تعداد میں پورے علاقے کے اندر کی گئی ہے جتنے بھی انٹری پوائنٹس ہیں یعنی جہاں سے آپ ترکوانگن کے اندر جائیں گے اس گاؤں کے اندر جائیں گے جہاں پر انکاؤنٹر چل رہا ہے وہ سارے بند کر دیا گیا ہے اور جو چھوٹے نکڑ بھی باہر کی اور آتے ہیں ان پر بھی پہرا جو ہے وہ بٹھا دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے آپریشن کے اندر یا باہر کوئی نہ جا سکے اور کسی طریقے سے کوئی خلل وہاں پر پڑے نہ یہ بڑا اہم معاملہ جو ہے جو سامنے آئے تو فلال خبر یہ ہے کہ ایک ملٹنٹ کے مارے جانے کی خبر آ رہی ہے اور ملٹنٹ کے مارے جانے کی خبر کے بعد سیدھے چلیں گے ہم شپیاں جہاں سے ہمارے ساتھ ارشاد جوائن کر چکے ہیں شاہ ارشاد بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے آج کی سب سے اہم اور بڑی خبر جو ہے وہ انکاؤنٹر کی ہے اور یہ انکاؤنٹر کی خبر ہم اس وقت بتا رہے ہیں جب تین مہینوں کے عداد و شمار بھی ہمارے سامنے آ چکے ہیں اور تین مہینے کے عداد و شمار کے مطابق چالیس سے زیادہ ملٹنٹ جو ہے وہ مارے گئے ہیں اور چھبیس انکاؤنٹر فلال تین مہینوں کے دوران آئے ہیں اور یہ جب ہم چوتھے مہینے کی پہلی تاریخ میں ہیں تو اس کو ذرا فرس تاریخ میں گھنیں گے تو اب ہم ستائیس میں انکاؤنٹر میں آگئے ہیں اور چوتھے مہینے کا آج پہلا دن ہے کیا کچھ تفصیلات آپ کے پاس ہے ترکوانگن شپیا کے اس گاؤں سے جہاں پر رات دیرگے سے آپریشن جاری ہے گورنمنٹ کو بتا دوں کہ جر ہم بات کریں اس آپریشن کے حوالے سے تو کل رات جو ہے ساتھ بجے سوچ گئی کے مصدق اطلاع ملی ہے ترکوانگا میریا میں کچھ ملٹرنڈ کے نگوہر کو دیکھئی اس کے فوراں بعد ہی جو ہے فرس نے اس گاؤں کا اپنے معاشرے میں ایک کلاشی بیان چلایا میں آپ کو بتا دوں اگر بات کی جائے جو ایڈیا ہے بلکل رہائشی ایڈیا ہے اور یہاں پہ یہ بتایا جارہا تھا کہ ملٹرنڈ کے پہلے سے ہی انپوٹ آ لی تھی آ رہی تھی کہ فرس کو یہاں سے کچھ ملٹرنڈ چھپے تھے جہاں پہ ملٹرنڈ نے پڑھا رکھی تھی اور وہاں سے پہلا پھر کھول کے ملٹرنڈ نے اپنی موجودی کو نشان دیا میں آپ کو بتا دوں ابھی تک جو ہے اس انکوٹر میں ایک ملٹرنڈ کی مانے جانے کی خبر وہ سامنے آ رہی اور یہ بتایا جارہا ہے کہ دو ملٹرنڈ اسی علاقے میں ابھی بھی ہو سکتے ہیں تو کیا ابھی آپریشن جاری ہے اور کیا کسی کو اس علاقے کے اندر جانے کی اجازت یا باہر آنے کی اجازت ہے یا ابھی مکمل طور پر سیل کیا گیا ہے پورے علاقے کو بلکل بلکل جو ہی انشاءال میں ہی یہ فیر کی آواز علاقے میں سنائے دی کہ اس کی فورن بازی جو ہے رین فورس پر وہاں پہ دائنہ کیا لیا ابھی تک جو ہے اتنے بھی آس پاس کی کچھ ملما کی گاؤں پہ ان کو جو ہے بلکل اس وقت بھی سرچ آپریشن لاکہ تار جاری ہے اور جتنے بھی وہاں پہ ان کو بھی بلکل کھاندار داروں سے بلکل سیل یہ بتایا جارہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس علاقے میں بھی اور بھی ملٹنٹ ہو سکتے ہیں ارشاد یہ بھی بتائیے گا جو خبر سائدارے بتا رہے ہیں دو یا تین ملٹنٹ ہے اس کے لے کر آپریشن شروع کیا گیا اور جب ہم تین مہینے کی اعداد و شمار دیکھ رہے ہیں تو قصیر تعداد میں آپریشن بھی ہوئے ہیں ملٹنٹ بھی مارے گئے ہیں لیکن بائن لارج ابھی کتنا مزید وقت لگ سکتا ہے اس آپریشن کو ختم ہونے میں کیا کچھ آپ کے پاس انپوٹس ہے اور کس تنظیم سے یہ ملٹنٹ ہو سکتے ہیں کیا اس بارے میں پولیس کی طرم سے کوئی بیان جاری کیا گیا دیکھیں گل سب میں اس کو بتا دوں اگر بات کی جائے جو پہلے سے ہی ایک جو ہی انشل میں فائر ہوا کہ اس کی فوراں بعد ہی جو سوشل میڈیا پر خبر وائرل ہوئی کہ دو یا تین ملٹنٹ ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہی اگر بات کی جائے تو ایک بجے رات جو ہے پھر سے فائرنس سٹارٹ ہوئی اس میں ایک ملٹنٹ کی مارے جانے کی خبر ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے سے ہی انفرمیشن ملی فوریٹ کو کی وہاں پر جو ہے تین ملٹنٹ چھپے بیٹھے سکتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ملٹنٹ کے ساتھ ہی جو ہے وہ گھر گیا اور دو ملٹنٹ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی بھی اسی ایریا میں چھپے ہو سکتے ہیں ارشاد صاحب یہ بتائے گا جو خلاق ہوئے ملٹنٹ کی کیا اشناکت ہوئی ہے اس کی کس تنظیم سے کس علاقے سے ان کا تعلق ہے اور ساتھی ساتھ یہ بتائے گا یہ جو انکاؤنٹر اس وقت آپریشن چل رہا ہے کیا رہاش علاقے ہیں جہاں پر یہ دو سے تین ملٹنٹو کے ابھی بھی موجود ہی بتائے جاتی ہیں کیا ہے کسی رہاش مکام کے اندر ہے کہاں پہ چل رہا ہے دیکھیں گل سب میں آپ کو بتا دوں اگر بات کی جائے یہ جو ایریا ہے شوپیان ہرکوارٹر سے پکرپل آس کلومیٹر دور ہے رہاش ایریا ہے جلپل یہ جو ملٹنٹ اس وقت بیٹھے ہوئے ایک مکام میں بیٹھے ہیں اور رات سے ہی اسی مکام میں پلنہ رکھی تھی اور میں آپ کو بتا دوں اگر بات کی جائے یہ جو شوپیان ہرکوارٹر سے آس کلومیٹر دور ہے اور یہ جو ملٹنٹ بھارا ہے ابھی اس کی جو ہے پولیس پولیس کی طرف سے کوئی افصل انٹرمیشن نہیں آئی کہ کس ترمزین سے وابت رکھتا ابتہ یہ بتایا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں یہ لوکل بھی ہو سکتا ہے اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دو ملٹنٹ کی بھی یہاں پہ انپور آ رہے ہیں بہت بہت شکریہ حضی ارشاد ہمارا ساتھ جوائن کرنے کے لئے فیلحال سرکاری طور پر ایک ملٹنٹ کے مارے جانے کی اطلاع سامنے آ رہی ہے آپریشن ابھی بھی جاری ہے ترکوانگن علاقہ ہے شوپیاں کا جہاں پر رات دیر گئے سیکیورٹی ایجنسیز اور سی آر پی پولیس کا مشتر کا آپریشن شروع کیا گیا تھا اور ابھی بھی یہ آپریشن جو ہے وہ جاری ہے آپریشن کے حوالے سے پل پل کا اپ ڈیٹ ہم آپ کو